وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ آج ہم سینتیس نمبر آیت مبارکہ سے لے کر سینتالیس نمبر آیت مبارکہ تک پڑھیں گے کیونکہ یہ ایک موضوع ہے اڑتالیس نمبر آیت مبارکہ سے پھر ایک اور طویل موضوع شروع ہوگا جو اس سورت کا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ ہے سورت کا نام ہے سورت الانبیاء اللہ تبارک وطالعہ نے اس سورہ مبارکہ میں بہت سارے انبیاء کا نام اور ان کی صفات لے کر ان کا تذکرہ فرمائے ہیں اگر کسی دوست کو یاد ہو ہم نے تعرف میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں ٹوٹل تقریباً چھبیس انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جن میں سے اس سورہ مبارکہ میں کتنے انبیاء کا ذکر خیر ہے اٹھارہ سولہ کا نام لیا گیا اور دو کے لقب سے ان کو یاد کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور صفت مبارکہ جس کے میں اور آپ جو ہے وہ ایک گوشہ نشین ہے اور اس کے جو ہے وہ بادیا نشین ہیں اور اس سے اقتصاب فیض کے لیے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ تو نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر خیر جو ہے ان حوالوں سے کیا گیا ہے تو آج کی دس آیات ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان دس آیات کا موضوع کیا ہے تو تصور آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت میں قیامت والے دن اور ماہ بعد جو قدرت ہے اللہ نے ان دو چیزوں کا ان آیات مبارکہ میں ذکر فرمائے آخرت کا ذکر آج کی دس آیات کا موضوع ہے کیونکہ مکی صورتوں کا میجر موضوع ہی توحید رسالت اور آخرت ہے کیونکہ یہ وہ تین تعلیمات ہیں جو بڑی ڈیوائن ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ان تینوں تعلیمات کے اوپر متفق رہے ہیں اللہ ایک ہے اس کے انبیاء اس کے فرستادہ ہیں اور مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھنا ہے تو یہ تین بڑے ٹاپک ہیں تھوڑا ساتھ آپ غور فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم خولک الانسانو من عجل سعوری کم آیاتی فلا تستاجلو یہ انسان کی اجلت ہے جس کا اللہ ذکر فرمارا ہے یہ اس کے دو مفاہیم ہیں ایک تو ہے اہل مکہ کی اجلت اجلت کا معنی ہے فوراں سے پہلے انسان کا ریزلٹ چانا کہ فوراں سے پہلے ہو جائے اس کے دو مفہوم ہیں انسان فطرتی طور پر جو ہے وہ پیدا کیا گیا اجلت پسندی رکھتا ہے یہ اور دوسرا یہ ہے کہ اہل مکہ جو ہے وہ جس آخرت کا اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ تم نے مرنا ہے دوبارہ اٹھنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اہل مکہ کہتے ہیں جی لا کے دکھا دیں ہمیں فوراں ہم کہاں تک انتظار کرتے رہیں گے تو ایک ہے انسانی سرشت میں جلد بازی دوسرا مفہوم ہے اہل مکہ کا جلد اللہ کی عذاب کا مطالبہ کرنا یہ دونوں جو مفاہیم ہیں اس حدیث سے نکلتے ہیں خولے کا تخلیق کیا گیا الانسانو حضرت انسان من عجل جلد بازی ہے اس کی جو طبیعت ہے اس میں انسان اس طرح تخلیق کیا گیا اور یہ کیوں ہے ایسا کیوں کہ انسان کا امتحان مقصود ہے اللہ تعالی نے انسان کی سرشت میں جلد بازی رکھی ہے وہ کہتا ہے میں فوراں سے پہلے ریزالٹ لے لوں لیکن اس کا امتحان یہ ہے کہ اس نے ایسا نہیں کرنا اور اب اس نے بہت ساری چیزیں مینج کر کے اپنے اندر سے اجلت پسندی ختم کرنی ہے اس کے لئے اللہ رسول کی ایک بانڈریز ہیں اور ایک بیریئرز ہیں جن کے پیچھے وہ رہے گا تو اس کی فطرت میں جلد بازی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی دو باتیں عربوں میں بڑی مشہور تھیں پہلی بات یہ تھی کہ جو اجلت ہے یہ ندامات کی ماں ہے عرب ایک جملہ بولتے تھے الاجلتو ام من ندامات ندامتوں کی ماں جو ہے وہ اجلت ہے آپ ندامت ضرور اٹھائیں گے اگر آپ اجلت کریں گے ایک اور عربوں میں بڑا مشہور جملہ تھا جس کو ہم بیماریوں میں بیماریوں کی ماں کہتے ہیں آپ دوست جانتے ہیں وہ کون سی بیماری ہے جو بیماریوں کی ماں ہے ساری پیٹ قبض جس کو ہم قبض کہتے ہیں اس کو تمام بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے تو یہ دو باتیں عربوں میں بڑی مشہور تھیں کہ جو اجلت ہے یہ ندامات کی ماں ہے اور جو پیٹ کی بیماری ہے قبض یہ جو ہے تمام بیماریوں کی ماں ہے تمام بیماریوں کا آغاز اسی سے ہے اور تمام انسان کی ندامتوں کا آغاز کس سے ہے اجلت سے ہے اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے انسان کی زندگی میں بڑا سٹے ہے اچھا آج یہ ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہے آج بڑی ریپٹ زندگی ہے بھاگم بھاگ ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ٹیکنالوجی بھی آج کا اور نیٹ کی دنیا بہت بڑی اس کی وجہ ہے تو یہ جو انسانی طبیعتوں میں جلد بازی ہے اور برداشت نہ کرنا ہے اس کا نظام تعلیم کا ہونا ہر چیز کا ہمارے لیے ایکسیسیبل ہونا ہم ایک لفظ نیٹ کی دنیا پہ لکھتے ہیں فوراں سے پہلے ریزالٹ اس کا ہمارے سامنے ہے یہ جو اجلد بازی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں انسان کو ہر چیز اس کے سامنے مل رہی ہے اور فوراں سے پہلے مل رہی ہے کھانا پینہ ہو صحت کی سہولیات ہو کپڑا ہو جوتی ہو جن چیزوں کا انسان سے تعلق ہے وہ فوراں ریزالٹ مانگ رہا ہے لیکن جو اسلام ہے اس میں تھوڑا سا دیر کے ساتھ باتیں ہیں جیسے انٹرسٹ ہے آپ کو فوراں پرافٹ مل گیا اسلام کہتا ہے لیبر کرو تھوڑی دیر لگے گی پھر تمہیں جو ہے وہ منافع کی کیفیت ملے گی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی اجلد پسندی کا سباب بن رہی ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی سرشت میں ہی جلد بازی ہے اور اہل مکہ کہتے ہیں کہ اگر ایک قیامت آنی ہے تو پھر فوراں آ جائے اللہ فرما رہے ہیں فکر نہ کرو سعوریکم آیاتی فلا تستاجلون سین کا معنی انقریب صرف سین کسی بھی ورب سے قرآن میں پہلے آ جائے تو نائنٹی نائن پرسنٹ یہ اصول ہے کہ یہ جو ٹینس ہے یہ پاسٹ نہیں ہے پریزٹ نہیں ہے بلکہ یہ فیوچر ہے سین اور صوفہ یہ آپ کی فیوچر کی پہچان ہے جیسے آپ کا ویل اور شیل جو ہے یہ فیوچر کی پہچان ہے تو سعوریکم اللہ فرما رہے ہیں میں انقریب ضرور تمہیں دکھاؤں گا آیاتی اپنی نشانیاں فلا تستاجلون تو مجھ سے جلد بازی اور اجلت کا مطالبہ نہ کرو میں ضرور انقریب تمہیں دکھاؤں گا ورنہ تو اگر فوراں سے پہلے عذاب آ جائے تو جن لوگوں کو میں نے ہدایت دینی ہے ان کے امتحان کے بعد پھر تو ان کی ہدایت بھی ختم ہو جائے گا اس لئے میں ضرور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا یہ اللہ نے جو انسان کی اجلت پسندی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اجلت باز ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ جو اہل مکہ ہیں یہ اور منکرین حق وَيَكُولُونَا وَاوْ کَمَنَا اور يَكُولُونَا یہ کہتے ہیں مَتَا کَبْ حَازَ الْوَادُو یہ جو وعدہ ہے قیامت کا کہ مریں گے اور اٹھیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کا وعدہ پھر کب ہوگا ان کن تم صادقین وہ چیلنج کر کے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ یہ آخرت کا وعدہ کب ہے جس پر اوپر تم اپنے ساری زندگی گزار رہے ہو اللہ فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں اللہ کہتے ہیں کاش کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ کاش یعلم جان لیتے اللہ زین وہ لوگ کفر جو کافر ہیں کاش کافر لوگ جان لیتے اس وقت کو صرف ہمارے بتانے سے پریکٹیکل آنے سے پہلے صرف ہمارے بتانے سے کاش وہ کافر جان لیتے اس حالت کی پھر قیفیت کیا ہوگی جب آئے گا وہ گھڑی اور وہ لمعہ ہینا لا یکفونا ہینا جب لا یکفونا کفا یکفو کمان ہے ٹھہرنا لا یکفونا وہ نہیں ٹھہرا سکیں گے نہیں روک سکیں گے ان وجوہ ہن اس کو اگر ملا کے پڑھیں گے تو ان وجوہ ہن ان کمانا سے وجوہ کمانا چہرے ہن ان کے کاش وہ جان سکتے کہ وہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے ان نارہ آگ کو کاش وہ اس لمحے کو جان لیتے جب وہ اپنے چہرے کو آگ سے نہیں روک سکیں گے تو قیامت کی آگ کا تذکرہ ہے یہ آگے سے بھی آئے گی پیچھے سے بھی آئے گی اور ہر طرف سے انسان کو گھیر لے گی اس کا بڑے وضع الفاظ میں تذکرہ فرمایا ان وجوہ ہن ان نار چہروں سے وہ اپنے آگ کے شولوں کو نہیں روک سکیں گے وَلَاَن زُهُورِهِمْ وَاوْ کَمَانَا اور لَا کَمَانَا نَا ان سے زہور زہر کی جمع ہے اور زہر عربی میں پشت کو کہتے ہیں وَلَاَن زُهُورِهِمْ اور نہ ہی وہ اپنی پشتوں سے اس آگ کو روک سکیں گے تو قیامت کی حولناکی کا تذکرہ جو ہے وہ مقصود ہے وَلَاَمْ يُنْسَرُونَ اب آگے سے بھی آگ آجائے پیچھے سے بھی آگ آجائے تو ایک سارا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑ کے کھینچ لے گا یا یہاں سے باہر نکال دے گا اس جو خیال ہے اس کی بھی نفی کر دی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ آگے پیچھے سے آگ ہوگی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور ایسا کوئی بھی موقع نہیں ہوگا کہ ہم يُنْسَرُونَ کہ ان کی مدد کی جائے وہ بغیر فتح اور نسرت کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا عذاب آئے گا کیسے کہ وہاں دو کلومیٹر دور آگ جال رہی ہوگی تو بندہ کوئی اپنے بچنے کا سمان کر لے گا نہیں بَلْ تَعْتِهِمْ بَغْتَ بَلْ کمانا بلکہ تَعْتِهِمْ وہ آگ دو زکی ان کے پاس آئے گی بَغْتَةً اچانک دفعتاً فوراً سے پہلے وہ آگ آئے گی اور بچنا ان کے لئے کبھی بھی جو ہے وہ possible نہیں ہوگا فَتَبْحَتُهُمْ سو وہ جو آگ آئے گی وہ انہیں مبہوت کر دے گی ہم ایک اردو کا لفظ بولتے ہیں نا کہ فلاں بندہ ایک چیز کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا تو مبہوت بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے فَتَبْحَتُهُمْ جس کا معنی ہے بدحواس ہونا تو وہ آگ جو آئے گی قیامت کی آخرت کی وہ انہیں بدحواس کر دے گی فَلَا يَسْتَتِعُنَ رَدَّهَا پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے ردہا اس کو رد کرنے کی پیچھے کرنے کی ان کے پاس ان کے طاقت نہیں ہوگی وَلَا هُمْ يُنْ ذَرُونَ اور نہ ہی انہیں کو تھوڑی دیر کے لیے مولت دی جائے گی کہ چلیں جی اپنا بچاؤ کر لو اب آخرت آنے لگی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس صورت کا نام ہے صورت الانبیاء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ کے موڈل رکھے گئے ہیں مابو پریشان نہ ہوا کریں یہ جو آخرت کے منکر لوگ ہیں اور آپ کے اوپر پتھر مارتے ہیں آپ کو حرم میں عبادت نہیں کرنے دیتے یہ سارے جو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہوا کریں آپ سے پہلے جو آپ کے بھائی ہیں انبیاء کرام ان کو بھی اس طرح کی پریشانیاں لاحق ہوئی ہیں اب وہ تمہید باندھی جا رہی ہے جن اٹھارہ انبیاء کا تذکرہ ہے ان کے ذکر خیر کی طرف کہ فلان ابی کو یہ عذیت دی گئی فلان ابی کو یہ عذیت دی گئی پھر اللہ نے ان کو عزتیں دی موجزے عطا فرمائے تو بنیادی طور پر اس آیت سے تمہید باندھی جا رہی ہے اس مضمون کی لیکن اصل موضوع جو ہے وہ سنتالیس نمبر آئے سے شروع ہوگا وَلَكَدْ اِسْتُعْزِعَ بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوْ بِهِ يَسْتَعْزِعُونَ وَلَكَدْ اِسْتُعْزِعَ وَاوْكَ مَانَا اور لَكَدْ تَحْقیق بے شک وَیْرِلِي نُو ڈاوٹ اُسْتُعْزِعَ مزاک اڑھایا گیا استہزا کیا گیا بِرُسُلِنْ رسولوں کا مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے مابوب آپ سے پہلے بھی یہ سلسلے چلتے رہے لوگوں کو چیرا گیا آروں سے ان کو آگ میں پھینکا گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی شخصیت کو ان کی قومیں نافرمان تھی فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَاخِرُ پس ان کو گھیر لیا نازل ہوا ان لوگوں پر اللہ کا عذاب ساخر منہوں جنہوں نے ان کا تمسخر اڑایا تھا اور مزاک اڑایا تھا مَا كَانُوْ بِهِ يَسْتَازِعُونَ اور وہ عذاب آگیا ان کے اوپر جس کا وہ مزاک اڑایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ مزاک ہمارے اوپر کب بانا ہے مَابوب آپ ان منکرین حق سے پوچھیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرنے والے مَابوب ان سے ذرا پوچھیں کُلْ مَنْ يَقْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْهُمْ أَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُورِدُونَ کُلْ مَابوب آپ فرما دیجئے آپ پوچھئے ذرا ان سے مَنْ يَقْلَأُكُمْ کون وکیل بنے گا تمہارا کون نگے بانی کرے گا تمہاری بِاللیلِ رات کے لمحات میں وَنَّهَارِ دِن کے لمحات میں مِنَ الرَّحْمَانِ اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے رحمان کی طرف سے تو پھر رات اور دن بھر میں کون ہے جو تمہاری نگے بانی کر سکتا ہے مثال کے لیے آپ دیکھیں انسان کو کتنے خطرات ہوتے ہیں جی دن کو انسان کے سر کے اوپر کو دو کلوں کا پتھر ہو تو ڈرتا رہتا ہے کہیں گر نہ جائے تو اتنا بڑا سورج چاند آسمان فلکیات پورا نظام اللہ نے ہمارے اوپر رکھا ہے لیکن نگے بانی کون کر رہا ہے ہم نے پچھلی کال آیت میں پڑھا کُلُن فی فَلَقِين يَسْبَحُون میری اور آپ کی مینج کی ہوئی چیزیں ہفتے دس دنوں بعد گھروں میں خراب ہو جاتی ہیں اور یہ کائناتِ ارزی اور کائناتِ سماوی کا انتظام ہے کہ سورج ہر روز مکردہ وقت سے نکلتا ہے ہر روز مکردہ وقت پہ ڈوبتا ہے ہر روز جان نکلتا ہے ہر روز جان جو ہے وہ اپنے مقام پہ جاتا ہے عربوں، خربوں، ستارے اور سیارے آئیت سائنس ٹیکنالوجی میں کبھی ہم نے نہیں سنا کہ ان کا تھاکرا ہوا ہو یا کہیں کمی بیشی آگئی ہو یا کوئی پرابلم ہوئی ہو تو اللہ فرمارے معبوب ان سے پوچھیں کہ یہ اتنے اکل مند بنتے ہیں اہل مکہ انہیں کون نگے بانی ان کی کرتا ہے رات اور دن میں اگر اللہ کا عذاب آ بھی جائے تو اللہ کی ذات پہ بروسہ کرو بلکہ اللہ فرمارے یہ کرتے کیا ہیں بجائے اس کے کہ ایسان مند رہتے بلہم ان ذکر ربہم موردون ان کا وطیرہ یہ ہے کہ بلہم یہ سارے کے سارے ان ذکر ربہم اپنے رب کے ذکر سے موردون اعراض کرنے والے ہیں چیرہ پھیرنے والے ہیں اور اس کو پسے پشٹ ڈالنے والے ہیں اب اس کی کتنی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں یہ بڑی میرے اور آپ کے لئے بڑی سوہ کاموز باتیں ہیں کہ جو اللہ سے روگردانی کرتا ہے اس کی کتنی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اللہ نے دو تین وجوہات بیان فرمائی ہیں پہلی وجہ اللہ کے ذکر سے لوگ کیوں اپنا مو پھیرتے ہیں یہ پہلی وجہ ہے جب لوگ حق سے اپنا مو پھیرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے دوسری وجہ اگلی آیت میں ہے یہ دوسری وجہ ہے اور اس کا پھر حل بھی آگے بتا دیا گیا ہے کہ تم حق سے کیوں مو موٹتے ہو اس کی دو وجوہات ہیں اور پھر ان وجوہات کو اگر تم دور کرنا چاہتے ہو تو پھر اگلی آیات کے اوپر عمل کرو تو تمہیں نسخہ مل جائے گا سب سے پہلی بات جی انسان حق سے کیوں روگردانی کرتا ہے اس کے ذہن کے اندر ایک تصور ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی میرا کوئی ہے جو مجھے سٹینڈ کر لے غیر اللہ کا تصور دنیاوی وسائل اور مادیت کی اوپر پورا بھروسہ اس کو کہتا ہے کوئی بات نہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ عملہم آلیتن کیا ان کے لیے ہیں کوئی آلیتن مابود کوئی خدا تو خدا صرف ضروری نہیں کہ کوئی لات اور حبل کی شکل میں ہو انسان کے ذہن کے اندر ایک ایسا تصور جو اس کو اتنا اعتماد اپنی ذات پہ دلا دے کہ خدا کو وہ بھول جائے خواہشات کے بت جیسے ہمارے اندر ہیں اور مادیت کے اوپر پورا انسان یہ بھی ایک الہ ہیں جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں عملہم آلیتن کیا ان کے لیے اور خدا ہیں تمناؤہم من دوننا تمناؤہم جو انہیں بچا سکتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں من دوننا ہمارے علاوہ ہمارے علاوہ کوئی الہ اور معبود ہے جو ان کے سامنے ہے اور وہ ان کو عذاب سے بچا سکتا ہے اللہ فرما رہا ہے نہیں ایسا شبہ بھی ذہن سے نکال دو لا يستطیعون نصرہ انفوسہم یہ جو بت ہیں ان کے لات منات اور حبل اور یہ مکہ اور طائف کے جو سردار ہیں یہ تو اپنی مدد بھی آپ نہیں کر سکتے ان کا تو کھانے پینے پہ اپنی قدرت نہیں ہے یہ نہ کھائیں تو جی نہیں سکتے کھالیں اور پاخانہ پشاب نہ کریں تو یہ جی نہیں سکتے ان کا تو اپنی ذات کے اوپر کوئی قدرت والا معاملہ نہیں ہے لا يستطیعون یہ طاقت نہیں رکھتے استطاعت نہیں رکھتے نصرہ انفوسہم اپنی جانوں اور اپنی ذاتوں کی جو مدد اور نصرت ہے یہ تو وہ بھی نہیں کر سکتے ولاہم منہ یسحبون اور نہ ہی انہیں کوئی ہماری طرف سے مساحبت اور فرینڈشپ اور دوستی حاصل ہے ولاہم منہ اور نہ ہی انہیں ہماری طرف سے یسخبون مساحبت صاحب دوست ہونا جیسے صحابہ کہتے ہیں صحابہ رسول اللہ کے جو ہے کمپینین دوست اور فرینڈ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کو پیسیف سینس میں ذکر کیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں ہماری طرف سے کوئی دوستی مجسر ہوگی کہ ان کی مدد کر دی جائے دوسری وجہ جب انسان جو ہے وہ اللہ سے مو موڑتا ہے بَلْمَتْتَانَهَا أُلَائِ وَآَبَاءَهُمْ جیسے آپ کسی کو پالتے ہیں نا اپنے گھر میں یا کسی کا خیال رکھتے ہیں کوئی بچہ ایڈاپٹ کر لی یا بچی ایڈاپٹ کر لی گھروں میں کام کرتی رہی یا کوئی ایسا جو آپ کا احسان مان دو اور ایک وقت آئے کہ وہ آپ کو آنکھیں نکالنا شروع کر دے تو میں اور آپ عموماً جملہ کے آپ بولتے ہیں بھئی اس میں قصور تمہارا نہیں ہے میں نے تیرے اوپر بھی احسانات کیے تھے تیرے ماں باپ کے اوپر بھی احسانات تھے ویسے کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے تم آج ہمارے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہو یہی انداز اللہ فرما رہا ہے مابوب ان سے پوچھیں انہوں نے ہمیں کیوں چھوڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے بل متانا بلکہ ماتانا ہم نے لطف اندوز کیا ہے ہا اولائے ان کو و آبا اہم اور ان کے اباؤ عیدات ہم نے ان کو اور ان کے اباؤ عیدات کو بڑا نوازہ ہے ہم نے انہیں صحت دی تھی ہم نے انہیں سروائیو کرنے کے لیے سرداریاں دی تھی اہل مکہ کا مزاج آپ اگر دیکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی سرداری عطا فرمائی مکہ کے اندر تو اللہ اس کو ریالائیز فرما رہا ہے حتیٰ تعالیٰ علیہم العمر حتی یہاں تاکہ تعالیٰ 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 علیہم العمر تعالیٰ کا معنی ہے طویل ہونا حتیٰ تعالیٰ علیہم العمر یہاں تاکہ بڑا طویل عرصہ گزر گیا عمر کا ان کے اوپر اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ نعمتیں کس طرف سے آ رہی ہیں تو کبھی نعمت کا آنا کبھی نعمت کا جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کا امتحان ہوتا ہے یہ بڑی پیاری آیت تھی اگر یہ ڈسپلی ہوتی لیکن یہ بس مسئلہ ایسے ہو گیا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم جو زمین ہے اس کو لے کے آ رہی ہیں نن کو سوہ اس کے سکڑنے کی طرف یہاں کچھ تھوڑا سا سائنسی مزاج بھی ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اس کے بارے میں سائنس کیا کہہ رہی ہے افلائی رونہ کیا معبوب اہل مکہ اور منکرین حق نہیں دیکھتے انہ ناتل اردہ کہ ہم جو زمین کی وسطیں ہیں نن کو سوہ ان کو کم کر رہی ہیں من اطرافہ اس کے اطراف سے تو اس کے سائنس تو یہ کہتی ہے کہ زمین آہستہ ایسا کیا ہو رہی ہے سکڑ رہی ہے لیکن اس کا معنی قرآن و سنت کی روشنی میں جو مفسرین نے سائنس سے ہٹ کر کتاب ہدایت کی روشنی میں یہ کیا ہے کہ اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین تمہارے اوپر سکڑ رہی ہے اس کا معنی کیا ہے کہ اہل حق کو ماننے والے بکھر رہے ہیں تو تمہاری زمین خود بخود کیا ہو رہی ہے سکڑ رہی ہے ایک اس کا معنی یہ ہے کہ زمین سکڑ رہی ہے ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جس زمین پر تم بستے ہو اور اللہ کے منکر ہو وہاں اللہ کا کلمہ اتنے زور و شور سے بلاند ہو رہا ہے اور اہل اللہ اتنے بڑھ رہے ہیں اللہ رسول کے غلام کہ ان کے بڑھنے سے زندگی اور زمین تمہارے اوپر کیا ہو رہی ہے تنگ ہو رہی ہے یہ دو مفاہم ہے اس کے آفہم الغالبون تو اللہ ان سے سوالی انداز میں پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ ہماری تقدیر پر پھر غالب آ سکتے ہیں اللہ سے دعائی ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کے اوپر کما حقوہو ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو رسولوں کا مذاق اڑانے والی آج دنیا میں قومیں ہیں میرا متعلیہ آپ کے سامنے میں رکھ لوں آج دنیا میں یہودیت عیسائیت اور اسلام کا جگڑا کوئی نہیں ہے آج دنیا میں الہاد اور لا دینیت کا جگڑا ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ دنیا میں عیسائی ہیں پھر ڈیوائن ریلیجن میں مسلمان ہیں اور پھر یہودی ہیں آج ایسی بات نہیں سب سے زیادہ جس مذہب کے دنیا میں پیروکار ہیں وہ ایثیسٹ ہیں ملہد ہیں لا دین ہیں جن کا کوئی دین نہیں عیسائیت بھی اسی کو بھگت چکی ہے یہودیت بھی اسی کو بھگت رہی ہے اور اسلام بھی آپ اسرائیل میں جن کے مظالم دیکھتے ہیں وہ مسلمانوں کے دائش اور طالبان کی طرح وہ گروپس ہیں کہ شاید جن کے ڈیوائن آرڈر پہ یقین رکھنے والے یہودی بھی ان کے مخالف اسی طرح پوری دنیا میں مذاہب کی جہاں لڑائی ہے فلسطین میں اور اسرائیل میں یہودیوں کے مظالم یہ بالکل وہ صرف یہودی ہیں کہ جو دائش اور طالبان کی طرح نمائندہ تنظیمیں ہیں ورنہ جو خدا پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں انبیاء پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ انسانیت کے خیر خواہ ہیں آپ اسیائیت کو بھی دیکھ لیں تو اسیائیت کا بھی وہ چیرہ ہمارے سامنے ہے جو انبیاء کی تعلیمات سے دور ہیں مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ایک کتاب لکھی ہے کہ رول مارڈل اگر ہمارے لئے کوئی ہو سکتا ہے اور ہم اگر بچ سکتے ہیں دنیا میں ان ریسٹ سے تو وہ صرف انبیاء کرام کا مارڈل ہے جس کے اوپر ہم عمل کر کے بچ سکتے ہیں اور وہ ایک لاکھ چوبیس سار انبیاء کا مارڈل ہے اور ان کی پھر سرداری جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے